آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ کے چاہتے ہیں ایسا یونٹس کی بات ہو چکی ہم بیس یونٹس کی بات کر چکے ہم ڈرائب یونٹس کی بات کر چکے اور آج کس لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے کچھ ڈرائب یونٹس کی کہ ہم ڈرائب یونٹس کو کس طرح سے کنورٹ کر سکتے ہیں بیس یونٹس کے اندر اب ہمیں پتہ ہے تمام فیزیکل کوانٹریز کے جو ان سے آج کل یونٹس چل ہم یوز کرتے ہیں وہ بیس یونٹس ہے یہ نہیں ہمیں ڈرائب یونٹس کی ضرورتیں پڑتے ہیں ڈرائب یونٹس بھی یوز ہوتے ہیں لیکن ہمیں کچھ ایسی جگہوں کے اوپر جیسے کہ نومیریکل پرابلم سے ہمیں کنورٹ کرنا پڑتا ہے ڈرائب یونٹس کو بیس یونٹس کے اندر ڈیمینشن فائنڈ اوٹ کرنے کے لیے بھی ہمیں کنورٹ کرنا پڑتا ہے ڈرائب یونٹس کو بیس یونٹس کے اندر تو آج ہم کنورٹ کریں کنوریون سکھیں گے کنوریون آف ڈرائب یونٹس کنوریون آف ڈرائب یونٹس اب اس کے اندر ہم نے کیا بات کرنی ہے سب سے پہلے ہم کنوریون سیکھنے سے پہلے جو سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے وہ بات پتا ہونا چاہیے ہم یونٹس فائنڈ اوٹ کیسے کرتے ہیں ہمیں یونٹس کو معلوم کرنے کا طریقہ پتا ہونا چاہیے یونٹس ہم فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں تو میں بات کرتا ہوں سب سے پہلے how we find out ہے یونٹس ہم یونٹس کو فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں ہمیں اگر اس کا فارمولہ پتاؤ اگر ہمیں یونٹس کا فارمولہ آتا ہے تو ہم آسانی کے ساتھ ہم یونٹس کو معلوم کر سکتے ہیں جیسا کہ میرے پاس فارمولہ ہے فورس کی میں بات کرتا ہوں فورس کا فارمولہ ہوتا ہے f is equal to m a اب ہمیں پتا ہے میس کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کلو گرام اور ایکسلیریشن کا جو بیس یونٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میٹر پر سیکنڈ سکیر تو اب ہمارے پاس جو فورس کا یونٹ آ جائے گا بیس یونٹ وہ ہوگا کلو گرام میٹر پر سیکنڈ سکیر جو کہ ایکول ہوتا ہے میوٹن کے اب یون فارمولہ سے بھی ہم صرف یونٹ اسی وقت نکال سکتے ہیں جب تک ہمیں بیس یونٹس کا پتا ہوگا بیس یونٹس کو جو آپ کو میں نے پچھلی لیکچر کے اندر بھی سمجھایا تھا بیس یونٹ جو ان سے ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف ساتھ ہوتے ہیں آپ نے ان کو اپنی ٹپس کے اوپر یاد رکھنا ہے اگر آپ کو وہ بیس یونٹس پتا ہوں گے تو آپ آسانی کے ساتھ کسی بھی فیزیکل کوانٹی کے فارمولے کو یوز کر کے آپ اس کا یونٹ فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں اور اگر یونٹ فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا نیوٹن جو ان سے ہے نیوٹن اس کا ڈرائیوڈ یونٹس ہے اور یہ جو کلو گرام میٹر پر سیکنڈ سکیر ہوتا ہے یہ اس کا بیس یونٹ ہے یعنی آپ کو اگر فارمولہ پتا ہوگا آپ ڈرائیوڈ یونٹ کو بھی ایزی لی کنورٹ کر سکتے ہیں بیس یونٹ کے اندر اب اگر میں بات کروں میں بات کرتا ہوں ورک کی ورک کا جو انسا فارمولہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایپ ڈوٹ ڈی ورک کا جو یونٹ ہے وہ ہے جول جول کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے جول ایک بیس یونٹ ہے کنورین اف جول کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے بیس یونٹ کے اندر تو بیس یونٹ کے اندر کنورٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے ورک کا فارمولہ وہ ہوتا ہے ایپ ڈوٹ ڈی اب ایف کا جو انسا بیس یونٹ ہوتا ہے وہ ہم کیسے نکال لیں گے یہاں پہ لکھیں گے ہم ایف کا جو فیزیکل کوانٹی وہ ایکوال ہوتی ہے ایم اے کے تو آگے آ جائے گا دسپلیسمنٹ اب آپ کو پتا ہے جو میس کا یونٹ ہوتا ہے وہ کلو گرام ہوتا ہے ایکسلیریشن کا بیس یونٹ میٹر پر سیکنڈ سکیر ہوتا ہے دسپلیسمنٹ اور دسٹنس کا میٹر ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو فائنڈ اوٹ کریں گے تو یہ آ جائے گا کلو گرام میٹر سکیر پر سیکنڈ سکیر یہ جول کے ایکوال ہوتا ہے اب یہ جول جونسا یہ اس کا ایک ایک ڈرائیوڈ یونٹ ہے اور یہ جونسا ہے بیس یونٹ ہے اور ہم نے اس کو ڈرائیوڈ یونٹ کو بیس یونٹ کے اندر کنورٹ کر لیا پیج نمبر 5 FSE کی بک فرسٹ یئر فیزکس کا اور اس کے اوپر ایک ٹیبل بنا ہوا ہے ٹیبل 1.3 اس کی اندر 5 قوانچٹیز دی گئی ہیں اب اس ٹیبل کے اندر 5 قوانچٹیز دی گئی ہیں ان کے بیس یونٹس بھی بتائے گئی ہیں اور ان کے ڈرائیوڈ یونٹس بھی بتائے گئی ہیں میں امید کرتا ہوں اب آپ کو وہ ٹیبل جونسا ہے وہ سمجھنے میں کوئی مشکلات پیچ نہیں آئیں گے کس طرح سے جول کو کنورٹ کیا گیا ہے اس کے بیس یونٹ کے اندر نیوٹن کو کس طرح سے کنورٹ کیا گیا ہے اس کے بیس یونٹ کے اندر وارٹ کو کس طرح سے کنورٹ کیا گیا ہے یہ سارا اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ نے اس ٹیبل کو دھیان کے ساتھ یاد کر لینا ہے کیونکہ وہ کنورٹن جونس ہی ہے ویری امپورٹنٹ آگے ہم ڈیمینشن یوز کریں گے اور آگے ہم جب نومیریکل پروپلمز سالو کریں گے ڈیفرنٹ چیپٹرز کے لیے ادھر بھی ہمیں پریشر کے یونٹ کو یعنی پاسکل ایک ڈرائیوڈ یونٹ اس کو کنورٹ کرنا پڑتا ہے ہمیں بیس یونٹ کے اندر امید کرتا ہوں آج کا آپ کو یہ لیکچر چھوٹا سا لیکچر جو کنورٹ ہی ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی